ہم نے تین ویقتی ارسٹ کیا ہے جہاں پہ ان لوگوں نے جو گورنمنٹ کا انڈیا گورنمنٹ کا جو پروگرام ہے مہنگئی کم کرنے کا اس میں چاول بارت رائس جو چاول تھا وہ ٹینڈر کیے تھے اس کے جو بٹھنڈا میں ہمارے پاس قریب انفرمیشن یہ تھی کہ ستر ہزار میٹرک ٹن جو چاول آیا ہے جہاں پہ ایک کروڑ اور تھرٹی نائن لیک کے قریب یہ ٹوٹل یہاں کا ٹینڈر ہوا ہے اس میں سے لگ لگ پارٹی کا جو ٹینڈر ہوا تھا اس میں ایک پارٹی جہ جنندر پارٹی ہے جو فتح آباد کی ہے اس کو ہزار میٹرک ٹن کا جو ٹینڈر اللٹ ہوا تھا اس نے اس ٹینڈر میں جو ٹینڈر اللٹ ہوا تھا اس کا ریٹ تھا ٹھارا پوائنٹ ٤فٹی نائن کے قریب تھا جو ٹھوٹی تھا اس کا تو ہمارے پاس جی انفرمیشن آئی ہی تھی کہ اس نے ٹھارا پوائنٹ جو ٹھوٹی کا اس کا پرکیجی کا ٹینڈر ہے اس کو اس نے تع seeing weiterhin روپے میں آگے بیچنا تھا تو اس کی پیکجنگ کا تھا اس کا وہاں پر جو کیرج کا خرچہ تھا وہ سب ہی کو اللہ کر کے اس کے تو اس کو ٹوٹل جو ون فیفٹین کروڈ رپے اس میں سے بچنے تھے اس کو تو ایسے تھا کہ ایک کروڑ ایٹی فائیو لیک کا تو اس کے پاس ٹینڈر تھا ٹو نائنٹی کا اس نے بیچنا تھا ٹو ٹو کروڑ نائنٹی کا تو اس میں ایک پندرہ کا جو کیریج خرچہ تھا وہ سارا اس میں تھا اور یہ مہنگئی کو کم کرنے کے لیے انڈیا گورمنٹ نے جو سکیم بنائی تھی جو سکیم لانچ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں شہدر مالک ان کی جو شورٹیج ہے جو سرکاری لے کے جانا تھا حمجہ پر میں مال تو یہاں پہ انہوں نے ایک انجنہ رائیس مل میں اتار دیئے تھا تو دو ٹرک وہاں پہ ہمارے کو گیارہ سو اٹھتیس کلوگرام اس میں چاول تھا بڑیا چاول جو ہے وہ تھا تو وہ پیور اس کو انہوں نے شورٹیج پوری کرنے کے لیے ان کو چونتیس روپے میں پپٹ کے کیجی کا بیچ دیا تو اس کے حساب سے اس کو تین کروڑ اور چالیس کاجیٹ سارا جاگر بیچا جاتا ہے تو اتنا اس کو مارجن اس کا ہونا تھا اس کو تو جہاں جو ٹوٹل مارجن اس کا وان فیفٹی فائیو کروڑ کا بنتا ہے لیکن اس کا کچھ مال تو ابھی پڑا ہے گورنمنٹ میں پڑا ہے کچھ اس نے بیج دیا اس کے سارے کسک ہیں جو ہم نے کیونکہ انویسٹیگیشن ابھی انیشل سٹیج پہ ہے ہمارے پاس بیس لاکھ کے قریب کا مال پکڑا ہے ہم نے جو چاول ہے گورنمنٹ کا تو ٹینڈر کی شرطیں اس نے آویلہ کی ہے اور وہاں سے اس ٹینڈر کو وہاں پہ بھیجنا تھا اس نے فتح آباد میں وہیں پر اس کی سفائی وغیرہ ہونی تھی لیکن اس نے رستے میں بھیج دیا پتہ نہیں کتنے گاڑیاں اور بھی ہیں جو الگ الگ شہدر مال کو ہو سکتا بیچی ہو جانے تو اس کا سارا جو گٹاڑا ہے انڈیا گورنمنٹ کا بہت بڑا پروگرام لانچ ہوا ہے اس میں آگے آگے جو ایک ہی ہمارے پاس ابھی انفرمیشن آئی ہے تو الگ الگ شہروں میں جیسے یو پی اور الگ الگ سٹیٹس میں جی لانچ ہوا ہوا ہے تو مینگریٹ کے جو ٹینڈر کار ہیں بیچ رہے ہیں ایسا جو اس کے پاس ایک ازار میٹرک ٹن کا تھا ٹینڈر ابھی جو جنندر فرم کے مالک ہیں وہ ہمارے پاس ابھی پکڑے نہیں گئے ہیں تو جو پکڑا گیا جو خریددارہ وہ پکڑا گیا ہے تو اس نے اس نے بیس لاکھ کا جو مال لیا تھا ان سے دو ٹرک جو گیارہ سو اٹھتی گئے چمتیس روپے کے قریب اس کا بنتا ہے جو ریٹ بنتا ہے تو یہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے نہ تو خریدنے کا ہے نہ ان کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جو سیدھا جو گورنمنٹ کا مال جے پرچیج کر سکیں تو یہ انہوں نے بھی دو نمبر میں لیا تھا تو اس میں ایک جو ہیں اس کی بھی بھون کا ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے تو سبھی جو کیونکہ انیشل سٹیج آئے بھی انویسٹیکیشن کا میٹرک ہے کیا کس کے پر کیا کیا آ رہا ہے آگے دیکھا جائے گا یہ جو گرفتار کر رہے ہیں اروپی ان کی پہچانکیا ہے کون کیا رام دکھتا ہے دو تو ڈرائیور ہیں جو ٹرک ڈرائیو کر رہے تھے جگپال سنگھ اور سکویندر سنگھ وہ یہیں کہ ہم مانسا کلا کے جو موڑ مانڈی کے پاس پڑھتے ہیں گاؤں ادھر کے ہیں جو گپال گویلا جس نے مال کریدا تھا اس کی شیف سکتی رائی سمیلہ گر شنکر میں ہے تو پہلے یہاں پہ ڈمپ کر کے کسی کی رشتہ دار کی مل ہے جو انجنہ رائی سمیلہ جو اس میں ڈمپ کر کے یہاں سے انہوں نے شیفٹ کر کے آگے لے کے جانا تھا دوسری گاڑیوں میں کیونکہ ان ٹرکوں میں جی پی ایس سسٹم لگے ہوئے ہیں سبھی وہ اس سے بچنے کے لیے سارا کام یہاں پہ کوئی کرتے ہیں اور گاڑیوں میں ایسا جیسے جس کا ریلیز آرڈر کاٹتے ہیں وہ گورنمنٹ کا الگ الگ ہے جیسے انسیسی ہے انہوں نے یہ گورنمنٹ کی ایجنسی ہے انہوں نے ریلیز آرڈر کاٹا تھا اس کا تو ریلیز آرڈر کاٹنے کے بعد یہ وہاں پہ جائے گا مال سارا ہمجہ پر میں وہاں صاف سپائی ہوگے آگے پبلک میں جانا تھا پبلک میں بھیج کے نہ بھیج کے انہوں نے جو چہدر مالکہ ان کی پورتی کی ہے اس میں سے کافی پروکٹ لیا ہے سو گورنمنٹ کی سکی موقع یہ فائدہ اٹھاتے ہیں دو اور کرپشن کو بڑھا دیتے ہیں ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں جاں اور ہمارے چیف ڈریکٹر ویجلنس ہیں ان کو جیرو ٹالرنس پالسی کے طاعتہ ہم نے یہ سارا ایکشن کی ہے سر آگے جان شروع کر دی ہے اور بھی کھئی اس میں خلاصیں انہوں نے کیا ابھی چھے عویقتوں کے خلاف ہم نے کیس ریجسٹر کیا ہے جیسے انجنہ رائز ملکہ مالک ہے جیجن اندر ملوالے ہیں اور تین بندے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں تو ایک حریش نام کا بروکر ہے اس میں جس نے یہ سوڈا کروایا اس کمپنی کے ساتھ وہ ہرم کے ساتھ ابھی تو ایک ہے جی کیونکہ ایک بروکر میں کوئی اتنا مطلب فائدہ بچا رہے ہیں تو انڈیا میں تو پتہ نہیں کتنا کیا ہو رہا ہوگا تو یہ میں میڈیا کے معدیم سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سبھی جو شیدر مل مالک ہیں جو ہو رہے ہیں جیسا کچھ کو شاوٹیج بغیرہ کر رہے ہیں پوری تو کئی ایسے غیر کلونی ڈھنگ سے نہ کر رہے ہوں یہ ہمارے سبھی آفیسرز کو جو ایف سی آئی ہے جو اور ان کو دیان رکھنا چاہیے اب تک کی جانچ میں ایک کروڑ پچاس ہاں اگر کیونکہ تھوڑا پڑھا بھی ہوگا ابھی اس سرکار کے اس میں تو جی ایک پچپن کے قریب انہوں نے فائدہ اٹھانا تھا ابھی تھوڑا اس کمال اس تارہ کے ہیار میں جو اس تارہ سو جو کک کونٹل کے قریب پڑھا بھی اس میں گڑاؤن میں ابھی باقی یہ اٹھا کے لے گئے ہیں موسیقی